قربانی کے مختصر احکام اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے اس کے ساتھ قربانی کرنے کو مشروع قرار دیا ہے اور یہ سنتی مؤکدہ ہے باوجود استطعات کے قربانی نہ کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے حضرتِ نصر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موٹے تازے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کی اور انہیں اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے زبا کیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہر یعنی قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہو جتنا اس دن خون بہانہ پسندیدہ ہے اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں اور بالوں کے ساتھ درباری الہی میں پیش ہوگا اور خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی یہ عمل اللہ کی وارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے پس تم اپنے دلوں کو قربانی کرنے پر راضی کرو قربانی صرف اونٹ گائے بیڑ اور بکری کی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے تاکہ ہر امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دانتہ کے سوا کوئی جانور زبا نہ کرو اگر اس کا ملنا دشوار ہو جائے تو بیڑ کا جزعہ یعنی کھیرہ زبا کر لو قربانی کی شرائط میں سے ہے کہ جانور ظاہری عیوب سے پاک ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کیلئے چار عیبوں والا جانور زبا نہیں کیا جا سکتا کانہ جس کا کانہ پن ظاہر ہو بیمار جس کی بیماری واضح ہو لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو ایسا لاغر کہ اس کی ہڈیوں میں گودہ تک نہ ہو قربانی کے زبا کا وقت عید کی نماز کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی زبا کر لی وہ صرف زبیحہ ہے اور جس نے نماز کے بعد زبا کیا اس کی قربانی ادا ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقہ کو پا لیا اونٹ کی قربانی میں دس افراد اور گائے کی قربانی میں سات افراد تک شریک ہو سکتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے کہ عید الازحہ آگئی ہم نے اونٹ میں دس آدمیوں اور گائے میں سات آدمیوں نے شرکت کی زبا کرنے والے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ زبا کرتے وقت جانور کے پہلو پر پاؤں رکھے اور دائیں ہاتھ سے زبا کرے اور زبا کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موٹے تازے مینڈوں کی قربانی کی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں جانور کے پہلو پر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان دونوں مینڈوں کو زبا کیا اونٹ کو قربان کرنے کا مسنون طریقہ نہر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے سات اونٹ اپنے ہاتھ سے زبا کیے نہر کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ایک گتنا بان دیا جائے اور کسی آلہ سے اس کی نہر کی جگہ یعنی سینے سے اوپر گہرہ زخم کر دیا جائے جس سے سارا خون بہ جانے کی وجہ سے اونٹ خود ہی گر جاتا ہے قربانی دینے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ قربانی کا گوشت خود کھائے عزیز و اقارب اور ہمسائیوں کو ہدیہ کریں اور فقراء کو صدقہ کریں اللہ تعالی کا ارشاد ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَضْعِمُوا الْبَاعِسَ الْفَقِيرِ پس تم خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاو بہتر یہ ہے کہ گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ اپنے لیے ایک رشتہ داروں کو ہدیہ کرنے کے لیے اور ایک حصہ فقراء کے لیے مختص کیا جائے قربانی کرنے والا ذلحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے آئیے نیکی کے اس موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے دن رات کی مبارک گڑیوں کو غنیمت سمجھ کر بلائی کو سمیٹ لیں اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو ویسال اردو سبحان اللہ سبحان اللہ